سو پیارے دوستو یہ ویڈیو پارٹ فور ہے اس میں ہم دو طریقے آپ کو اور بتائیں گے کالے تیتر کو فٹ کرنے سیدھے کرنے اور مستی میں لگانے بولانے کے تو جو سب سے پہلے طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے کالے تیتر کو جو چپ ہے جب سیزن سٹارٹ ہو جائے دوسرا یا تیسرہ مہینہ آپ تیتر ایک نائے لے کر آ جاتے وہ چپ ہے نہیں بول رہا ہے تو آپ نے اس کو گھومانا پھرانا بہت زیادہ ہے اس کو آپ نے ٹورے بہت زیادہ دینے ہیں اس سے کیا ہوگا ایک تو اس کی ایکسرسائز بہت زیادہ ہوگی اس کی ایک مطلب کہ اس کی جو تیتر کی زندگی ہے اس کی ایک روٹین بن جائے گی آپ مٹسیکل پر اس کو ادھر ادھر ٹورے دیں گے اپنے کام سے بھی بزار جاتے ہیں لے جاؤں ادھر ادھر ساتھ اس کو گھومانا پھراؤں تو ایک تو اس کی ٹیمپاسی ہو جائے گی آپ ادھر لے جاؤں گے ادھر لے جاؤں گے وہ تھکے گا اس کی ایکسرسائز ہوگی رات کو جب آپ لے آ کر اس کو گھر میں رکھ دو گے تو وہ جلدی اس کو نیند آ جائے گی وہ پنجرے میں سو جائے گا تو اس کا داند ان کا بھی حضم ہو جائے گا دن کی اس کی پریکٹس بھی ہو جائے گی تھکے گا ابھی وہ سارے کام اس کے بہت سارے مسئلوں کا جو حال ہے نا بہت سارے مسئلوں کا جو حال ہے تیتر کو اسی فیصد سیٹ کرنے کا یا تیتر کے اندر جو پائے جانے والے اسی فیصد مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کا حل ٹو رہا ہے ان کو گھمانا پھرانا ٹو رہا ہے اس سے تیتر کا ڈر اترتا ہے تیتر جو ہے مطلب اس کے پاؤں پر زور آتا ہے جمپ جب اس کو لگتے ہیں وہ تھکتا ہے اس سے اس کی ایکسرسائز ہوتی ہے اس کا سانس پکتا ہے آگے چکریہ اور بلائی کے لیے اس سے اس کا جو کھانا پین ہے وہ بہت زیادہ حضم ہوتا ہے اس سے اس کو نیکسٹ جو ہے وہ بھوک بہت زیادہ لگتی ہے تو یعنی ابھی میں گھرنا شروع کر دوں تو بہت سی مسئلے مسائل اور بیماریاں اور فساد کی جو جڑ ہے نا یا جو مسئلہ کا خاتمہ ہے وہ ٹو رہا ہے آپ تیتر کو جتنا زیادہ ٹو رہا دیں گے ہر مسئلہ آپ کے تیتر کے اندر اٹومیٹکلی ختم ہوتا چلا جائے گا ابھی ان کو مجھے ایکسپلین کرنے کی اتنی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے اچھا تو تیتر کو اس میں سیٹ کرنے اور مستی ملانے اور بلانے کے بھی بہت سے گلی ہیں آپ اپنے تیتر کو گھوماؤ گے پھراؤ گے تو کیا ہوگا جب اپنے کام سے بھی جاتے ہو موٹر سیکل کے ساتھ اس کو آگے ٹینکی پھر آکلو لٹکا آلو جس طرح آپ کو مناسب لگتا ہے لے جاؤ تو سیزن کے اندر کیا ہوگا بزاروں کے اندر دکانوں میں مختلف گھروں میں جو مطلب کہ گلیوں کے ساتھ گھر ہوتے ہیں تو کسی مختلف قسم کی آوازیں تیتر کو پڑھ رہی ہوتی ہیں تیتر بول رہے ہوتے ہیں تو آپ کا تیتر جو چپ تیتر ہوتا ہے وہ مختلف قسم کی آوازیں سنتا ہے تو کئی پر بھی کسی جگہ پر بھی اس کو کوئی بھی کسی تیتر کی آواز جو ہے وہ بہت زیادہ دل کو لگ سکتی ہے پسند آ سکتی ہے اس کو اچھی لگ سکتی ہے تو آپ کا تیتر وہیں پر بول پڑے گا مستی میں لگ جائے گا تو یہ ایک بڑا اہم کلیہ ہے نئے تیتر کو فٹ کرنے اور مستی میں لانے کا اور نمبر دو جو ٹپ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے اس ویڈیو میں وہ یہ ہے کہ تیتر کی بلائی کا ٹیم ہوتا ہے تیتر کی مستی کا ٹیم ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو ٹیم جو ہے آپ نے مقصود کر لینے ہیں نئے تیتر کو سیدھا کرنے اور بلائی یا مستی میں لانے کے لیے تو کیا کرنا ہے آپ نے صبح جیسے نماز پڑھ کے آپ لوگ فارغ ہوتے ہو تو ناشتے کا انتظار نہیں کرنا ہے تھوڑا تھوڑا جس ٹیم روشنی ہو رہی ہوتی ہے سوجلہ ہو رہا ہوتا تو آپ نے کیا کرنا ہے تیتر کو گھر سے لے کر نکل جانا ہے کھیتوں کی اس کو سہر بھی کرا کر لے گھنٹے دو گھنٹے کا ٹورو بھی اس کو کرا کر لے جانا ہے اور صبح صبح لے جانا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ صبح صبح تیتر کی مستی کا ٹیم ہوتا ہے بلائی کا ٹیم ہوتا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے جب شام ہو رہی ہوتی ہے شام ہونے سے ایک گھنٹہ ڈیٹھ گھنٹہ پہلے آپ نے سیکنڈ ٹائم دیگر کے ٹائم اپنے تیتر کو گھر سے لے کر نکل جانا ہے تو یہ جو دو ٹائم ہیں یہ بڑے مخصوص ٹائم ہیں یہ ایسا موسم برابر ہوتا ہے نہ شام جب سورج ڈھل رہا ہوتا ہے یا صبح جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو ایک ہی جیسا موسم ہوتا ہے ان دو ٹائم میں تو یہ تیتر کی مستی اور بلائی کا ٹائم ہے اکثر اور بیشتر آپ لوگ دیکھتے ہو کہ جنگلوں میں جو تیتر ہوتے ہیں یا وہ سیکنڈ ٹائم جب شام ہو رہی ہوتی ہے سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم وہ اچھی بولتے ہیں جنگل میں یا وہ پھر صبح بولتے ہیں تو یہ دو جو ٹائم ہیں ان کا آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے پھر آپ کا تیتر ایک دن دو آوازیں مارے گا چار مارے گا دس مارے گا اس طرح کرتا کرتا کرتے آخر کار آپ کا تیتر آپ کی محنت اور کوشش ہے پھر آخر میں آ کر سارے دن کا بولار ہو جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں یہ دو ٹپ ہیں یہ بھی دونوں بڑے اہم ٹپ ہیں ٹورہ آپ نے بہت زیادہ دین ہے اسی فیصد آپ کے تیتر میں پائے جانے والی بیماری ہیں اس سے ختم ہو سکتی ہیں اس کے اندر جو پائے جانے والی فالٹ ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں اور بولائی کی طرف آپ کا تیتر بہ آسانی اور بہت جلدی آ سکتا ہے اور نمبر دو آپ نے ایسا نہ ہو گرمیوں میں دیکھیں آپ جون جولائی کا مہینہ آ جاتا ہے آپ کو پتہ نہ ہو آپ دو پیر کو لے کر بیٹھے ہیں ادھر ادھر فلانڈ امکان مشکل آپ کر رہے ہیں سختی جھیل رہے ہیں لیکن آپ کا تیتر کبھی بھی نہیں بولے گا جب تک آپ ان دو پوائنڈ کو نہیں پکڑ لیں گے صبح اور شام صبح بھی مستی اور بلائی کا ٹیم ہوتا ہے شام کو بھی مستی اور بلائی کا ٹیم ہوتا ہے تو یہ چیز جب آپ کے ساری نالج میں آ جائیں گی انشاءاللہ آپ کو کسی طرح کبھی بگڑا ہوتی طرح سیدھا کرنے میں آپ کو صرف اور صرف ایک مہینے لگے گا تو ہمیشہ کی طرح وہی ریکویسٹ ہے جی آپ سے پھر چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنی والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن جو ہے وہ بہت آنی آپ تک پہنچ سکے اسلام علیکم اللہ حافظ